آج کل لوگ زومیٹو اور ایسے ڈیلیوری والے جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر نون ویج کبھی وہابی دے بندی کو کبھی کسی ہندو وغیرہ کو دینا ہوتا ہے تو ایسی جگہ ڈیلیوری کا کام کرنا کیسا؟ دیکھیں یہ جو ترہ ترہ کی کمپنیاں نکل گئی ہیں ڈیلیوری پہنچانے والے ڈیلیوری بائی ہوتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے کہ پیسے لے کر اور کسی چیز کو کسی سامان کو دوسری جگہ پہنچا دینا تو اب اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کو معلوم نہ ہو اگر کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس نے پہنچا دیا تو کوئی حکم نہیں ہے اور اگر اس کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز یعنی جیسے کہ شراب وغیرہ ہے شراب وغیرہ ہے تو اگر اس کی ڈیلیوری وہ کر رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اسے احتراز کرنی چاہیے اس کے علاوہ اور جو کھانے کی چیزیں ہیں اگر کسی کافر کو دے رہا ہے ڈیلیوری پہنچا رہا ہے یا کسی وہابی دیوبندی کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی اجرت لے رہا ہے وہ اس کا کام ہے وہ اپنا کام کر کے چلا جائے اب وہ چاہے جو کرے تو اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالی اسی کے ذمہن ایک سوال ہے جیسے کہ انیو ڈیلیوری ایپ سے اگر کوئی نون ویج ہم مانگاتے ہیں تو ان نون ویج پر کھانے پر کیا حکم ہوگا ہاں یہ سب ایپ سے اگر کھانا وغیرہ مانگاتے ہیں تو اگر واقعی جہاں سے کھانا مانگایا جا رہا ہے وہ سنی سیو لپیدہ مسلمان کا ہوتل ہے اور زبیحہ درست ہے وہاں سے لانے والا مسلمان ہے اور وہ لے کر آپ کے گھر تک آ رہا ہے تو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے اور اگر لانے والا کافر ہے تو پھر اگر وہ کھانے والی چیز گوشت وغیرہ ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گی اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے